ہائی گائز میرا ہنہیں اکشو اور میرے کلیس میں رائٹر ویلکم تو میرے چینل پریتا ریشانی کی فریوز مور میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا جو ہماری پریتا میڈم ہوتی ہیں وہ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں آفیس میں کیمرے لگوانے کے لئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آجاتے ہیں اور جو پریتا ہوتے ہیں وہ ان کو بوس کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں جو بوس ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ میرے گھر پہ ہر جگہ مجھے چیسیس ٹی ویز کیمرہ چاہیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا سنتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں باہر باہر جاتے ہیں جو سب امپلوئیز ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے آفیس میں اب کیمرے لگنے والے ہیں تو سب لوگ پہلے سے ہی کیا ڈرے ہوتے ہیں آپ تو وہ اور زیادہ اچھے سے کام کریں گے کیونکہ اب بوس ان ایک ایک انسان پہ نظر رکھیں گے کون کیا کیا کر رہا ہے یہ سن کے جو ہماری قویتہ ہوتی ہے وہ بھی بولتی ہے یار ایک تو یہ بوس اب سیری ٹی ویز کیمرہ لگائیں گے ابھی مجھے کام کرنا پڑے گا تو بوس کی نظر ہوگی ہم پہ اگر نہیں کیا تو وہ مینیجر کی طرح نکال نہ رہے جو قویتہ ہوتے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ بھی یہی بولی ہوتی ہے کہ یار ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور سب لوگ اپنے کام پہ ایسے ہی کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر جو وہ لڑکے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کیمرہ لانگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دوسری طرح جو ہماری پیتہ ہوتی ہے وہ ان کے پاس کھڑی ہو کے کیمرہ لگا رہی ہوتی ہیں اور جو وہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کیمرہ لگا رہی ہوتے ہیں اور دوسری طرح جو ہماری پیتا اور پڑی اور ان کی جو فیملیز ہوتے ہیں وہ تو آئس کریم کھانے میں بیزی ہوتے ہیں وہ لوگ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں اور جو پڑی اور عشانی ہوتے وہ وہاں پہ بھی پک بناتی ہیں اچھی اچھی فیجو پڑی اور عشانی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پک بناہ رہی ہوتے ہیں اپنی ممی لوگوں کو بولتی ہیں عشانی بولتے کہ کیا ممی صحیح سے ہو کے بیٹھو پک بنائی یار کیا ہے آپ اور اپنی سیسٹر بس کھانے میں ہی بیزی ہے کیا بولا کچھ نہیں کچھ نہیں ہے سوری سوری ایسا بلکہ فیجو اشانی سب ٹھیک ہو کے بیٹھے نا پک تو کلک کریں ہم سب کو دکھائیں گے ہم لوگ یہاں یہاں گے جب ہم لوگ گر جائیں گے تو ہم سب کو ایک ایک مومن وہاں پھر بیٹھ کے انجوائی کرنا ہے چلو سب صحیح ہو کے بیٹھ جاؤ فیجو سب لوگ ہوتے ہیں صحیح ہو کے بیٹھتے ہیں کافی زیادہ یہ لوگ پک وغیرہ بناتے ہیں فیج جو اشانی اور پڑی ہوتے ہیں وہ پتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اتنا سلو سلو آئس کریم کھا رہے ہیں ہم لوگوں نے اتنا فاس کھا لے ٹھیک ہے آپ بیٹھو ہم تھوڑا باہر جا کے تھوڑا پک وغیرہ بنا کے آتے ہیں اس سب بلکہ وہ دنوں چلی جاتی ہیں باہر باہر جاتی ہیں وہ لوگ ایسے ہی گوم رہی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاس جا کے باتیں کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹا سا بچہ ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہوتے ہیں اس کو بولتی ہے بیٹا کیا کیسے ہوا پھر جو بٹا ہوتا ہے وہ مطلب بلے ہی پا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے جو پریتہ ہوتی ہے سوری اشانی ہوتی ہے وہ اس بچے کو اپنی گودی میں لے لیتی ہے اور جو پڑے ہوتے ہیں اس کو بولتی ہے کہ یہ بیبی کے ساتھ بگ بناو نا جو پریتہ جنترینِ بچازیں بچが گودی میں گودی میں گودی میں گودی میں ہوتا ہے بچے بیکن کے ساتھ بلای وہ طرف بچوں کے ساتھ بڑائی میںیا ہوتا ہے چوچی سے چوکلٹ ایک سوپ ہوتے ہیں وہ那么щеação��ے دیتے ہیں اور وہ سارے بچوں کو دے دیتی ہیں کیونکہ اچانی کو بچے بہت پسند ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے بچے ہوتے وہ سب آ جاتے ہیں اچانی کے ساتھ اور سب لوگ ایسے اچانی کے ساتھ مزتی کر رہے ہوتے ہیں جو اچانی اور پڑی ہوتی ہے وہ دنوں بچوں کے ساتھ بچے بن گئی ہوتی ہیں یہاں پہ تو یہ لوگ ایسے ہی کھیل رہی ہوتے ہیں اور اندر سے ان لوگ کی ممی پاپا لوگ جیسے ہی آتے ہیں انہوں کی حرکت دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں جیسے عشانی اور پڑی اپنی مامی پاپا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ عشانی بولتی ہے کہ ہم لوگ ہس کیوں رہے ہیں پھر جو عشانی کی مامی ہوتے وہ بلتی ہے کہ تم لوگ اب بی بی بچوں کے ساتھ بچے بن گئی ہو کیا ہے پھر جو عشانی ہوتے ہیں وہ بلتی ہے کیا مامی آپ کو پتہ ہے نا مجھے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے بس جاندے یہ دیکھو نا مامی کتنے کیوٹ ہیں اسے بلکہ ایک بچے کھولتی ہے اس کے گل پہ کس کرتی ہے بلتی ہے مامی دیکھو نا مجھے بھی ایک اسے بھائی چاہیے جو عشانی کی مامی ہوتی ہے وہ عشانی کی طرف گھوڑ کے دیکھے بلتی ہے کیا بولا ہے جو عشانی کی طرف کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اسے بلکہ جو پڑی اور عشانی ہوتے وہ بچوں کو وہی پہ رکھتی اور بہت باگ جاتی ہیں ہوتل کی طرف دونوں ایسے ہی بھاگتے بھاگتے جا رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے سے جانے کی مامی آواز ہے تھی بیٹھا آرام سے جاؤ کہیں گر نہ جاؤ یہی کام ہوتا ہے دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا ہی رہی ہوتی ہیں کیا اچانک سامنے سے ایک بہت سپیٹ میں بائیک والا آ رہا ہوتا ہے جو بائیک والا ہوتا ہے وہ جیسے ہی ہماری عشانی کو ٹکر دینے والا ہی ہوتا ہے تو ہماری پریتہ پڑی ایک دم سے اس کا ہاتھ کھیں اس کے ممی پاپا بھی دیکھ رہا تھا ان کے ممی پاپا جاتے ہیں باق کے دونوں بچوں کے پاس اور عشانی کی ممی بولتے بیٹھا تم لوگ ٹھیک تو ہونا لگی تو میں پہلے ہی تم لوگ کو بولا تھا بچے دیکھ کے چلو تم لوگ کیوں میں کیا بولوں تم لوگ پھر تم لوگ بولتے ہو کہ مجھ پہ غصہ کرتی ہے ممی کیا کرو یہاں بچے میں پہلے ہی بولا تھا آرام سے یہ روڈ ہے یہاں پہ دیکھا یہ جو بائک پھلے تو یہ تو اندھے ہیں مجھ سے کچھ سنے کہ چلو آرام سے جاؤ ٹھیک تو ہونا لگی تو نہیں نا جالا فی جوئی شانی اور پڑی ہو تو بلے نہیں نہیں ہم ٹھیک ہیں ایسا بلکہ پھر سے دونوں بینے ہاتھ پکرتی اور اپنے روم کی طرف چلی جاتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کی پیٹ میں گلگل ہو رہی ہوتی اس وجہ سے دونوں باغ رہی ہوتی بڑ وہ اپنے گھر پڑوں کو تو نہیں بتاتی ہے کہ یہ کام ہوئے اس وجہ سے ہم باغ رہے ہیں فی جوئی شانی اور پڑی دوچھو کو دیکھتی ہیں اور ہستی ہیں جوئی شانی ہوتی ہیں وہ بلتی ہیں یار پڑی میرے پیٹ میں بہت گرگر ہو رہے ہیں پھر جو پڑی ہوتے ہیں وہ بلتی ہیں میرے بھی ہو رہے ہیں چل 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 جلدی سے چل اگر ممیوں کی بات مانی تو یہی پہ سب کچھ ہو جائے گا تو ہماری شیم فاریو ہو جائیں گے پھر ایسے ہی دونوں باغ کے جاتی ہیں پہلاں ایک روم میں جاتی ہے پھر جو پڑی ہوتی ہے وہ بلتے ہیں یاری شانی نکلنا میرے بیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے پھر جو جانی ہوتی ہے اور ایسے ہی وہ بھی فریش نپ ہو کے کے آ جاتی ہے دونے ایسی ایرام سے آکی بیٹی ہوتی ہیں پھر جو ان کی مامی پاپ آتے ہیں وہ تھے لیٹ آتے ہیں کہ وہاں وہ پیچھے کسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے پھر وہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ دونوں اپنے بیٹ پہ چپو کے بیٹی ہوتے ہیں جو عشانی کی ممی ہوتے ہیں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی ہیں اور بولتی ہیں کہ تم لوگ اسی کیوں بیٹے ہوئے؟ کیا ہوا ہے جو عشانی اور پڑی ہوتے ہیں؟ وہ دونوں اصلاوات میں بولتے ہیں وہ کہ کچھ نہیں کیا ہوگا جو عشانی کی ممی ہوتے ہیں وہ کہ کچھ تو ہوئے بتاؤ کیا ہوئے پھر جو اشانی ہوتے ہیں ممی خوش نہیں ہوا بابا کیا ہوگا اس کی جو ممی ہوتے ہیں بلتے ٹھیک ہے ہم بھی تھگے ہم بھی تھوڑ جا رہے روم پہ تو بہت گھوم لیا اور تھوڑی آدھے گھنٹہ رام کر اس کے بعد ہمیں پھر سے سفر کرنا ہے پھر جو اشانی ہوتے ہیں بلتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بلکہ جو اشانی کی ممی اور پڑی کی ممی ہوتے ہیں وہ دونوں جاتے ہیں اپنے روم میں جا کے وہ تھوڑا ایسے ہی فریش نپو ہوتی ہیں فریش نپو کے وہ لوگ بھی پھر ایسے ہی تھوڑا کپڑا وغیرہ بھی چینج کرتی ہیں پھر سے وہ سب لوگ آتے ہیں اور آکے گاری میں بیٹ جاتے ہیں پھر سے وہ لوگ اپنے سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ تو ان لوگ یہی سین چل رہا ہوتے ہیں اور دوسری طرح جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ تو پورے آفیس میں کیمرے لگوار رہی ہوتی ہے کچھ جگہ پہ تو لگ جاتے ہیں کیمراز اور تھوڑی سی جگہ باقی ہوتی ہے جو پریتہ ہوتی ہے وہ بس وہ ہی لگواری ہوتے ہیں وہ بیچاری کافی زیادہ تھک جاتی ہے وہ اف بگوان کبھی کام ختم ہو گا یار ایک تو ایک آفیس کا کام ہوڑے اب بھی یہ لادہ کام اف ہمیں کیا کرو بگوان تو بہت تھک گئی ہوں اسے ہی کیمرے لگ رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے وہ ان کے پاس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرح جو ہماری شانی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچاری وہ لوگ تو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو گاری میں بیٹھ کے فلی انجوائے وہ لوگ پھر ایسے ہی کافی تھیر تک وہ لوگ سفر کرتے ہیں اور سفر کرتے کرتے ہیں ان کی منزل پہنچ جاتے وہ پھر ایک دو بہت خوبصوری جگہ پر رہا جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ تھے اور دوسری طرح جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہیں وہ بیچاری کام کر لیتی ہوڑے سے حسابہ کام ختم ہو جاتا ہے پھر جو پریتہ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ آکے بھیر جاتی ہے پریتہ کے سر پر کام بہت ہونے کی وجہ سے جو پریتہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دھک بھی جاتی ہے وہ زیادہ پریشان ہو کے اپنے چرپے بیٹی ہوتی ہے اور پھر سامنے جو قویتہ ہوتی ہے وہ ہماری پریتہ کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور جو قویتہ ہوتی ہے وہ من میں بولتے ہیں کہ یہ بوس کی تو میں چھوڑوں گا نہیں میری اسے اتنا کام کرواری ہے یار یہ اس منیجر کے گل کے کسی اور کو رکھا ہے نہیں کو کیوں رکھا ہے اور اسے اتنا کام کرواری بیچاری کتنا زیادہ دھک گئی ہے مجھے کچھ نہ کچھ کر کے بوس سے تو بات کرنی ہی پڑے گی ایسا بلکہ وہ من میں سب بول رہی ہوتی ہے پھر وہ ہماری پریتہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے پریتہ جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی چرپے ٹیک لگا کے بیٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ دھک گئی ہوتی ہے اور جو اور پھر اسے جو بوس ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے اور جیسے ہی اس کی نظر پریتہ پر پڑتی ہے پریتہ ایسے ہی چرپے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹی ہوتی ہے جو بوس ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے اور سمائل کرتی ہے اور بولتی ہے سوری پریتہ میں تمہارے سر پہ بہت زیادہ کام کا پریشر ڈالا ہوئے نا تو اس وقت جیسے تم دھگ گئی ہو جو بوس ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے دیکھتی ہے وہ پھر سے کیبن میں چلے جاتی ہے اور اپنی چیر پہ بیٹھ کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جو بوس ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے ہی ہوتی ہے کہ کام کہاں تک پہنچا بہت ایسے ہی دیکھتی ہے آدھے کامرے لگے ہوتے ہیں آدھے لگنے باقی ہوتے ہیں پھر سے اپنے کیبن میں آکے بیٹھ جاتی ہے اور دوسری تھا جو ہمارے عشانی لوگ ہوتے ہیں وہ تو گھومتے رہتے ہیں وہ لوگ کافی دن تک گھومتے رہتے ہیں اور گھومتے گھومتے فائنلی وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں پھر وہ ایک ہوتل میں رکھتے ہیں اور سب لوگ ایک روم میں ہی رہتے ہیں کیونکہ اس ہوتل میں جسٹ ایک ہی روم ہوتا ہے جس پہ عشانی لوگ جو ہوتی ہیں وہ اپنی ممی پاپا سے بولتی ہیں ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں بس گھر چلے جس پہ عشانی کی ممی سمائل کرتی ہیں اور بولتی ہیں یہ کیا ایک مند کے لیے ہم دو گھومنے آئے تھے اور تم لوگ اتنی زیادہ تھک گئی ہو جس پہ عشانی بولتی ہیں ہم ممی بہت تھک گئے ہیں گھر چلتے ہیں عشانی جیسے ہی گھر جانے کی بات کرتی ہے تو اس کی جو آنٹی ہے اس کو ٹوکتے ہوئے بولتے ہیں بیٹا کیا بات ہے گھر نہیں جانا ہے ابھی میرے پاس رکھنا ہے ابھی دیکھو ہم ساتھ آٹھ دن ہم لوگ نے گھومنے میں لگا دی ابھی ہم سیدھا گھر چلیں گے جس پہ عشانی بولتی ہے ٹھیک ہے آنٹی ابھی گھر جانا ہے بہت تھک گئے ہیں پھر جو پڑی ہوتے ہو بولتی ہیں ہمیں بہت تھک گئے ہیں سب لوگ ایسے ہی بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ کون گھوم پیٹ سکتا ہے وہ لوگ سٹے بھی کر رہے تھے لیکن بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں وہ ساتھ دن ہی گھومیں ہوتے ہیں پھر لوگ وہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ فائنلی وہ گھر جائیں گے پھر ایسے ہی وہ لوگ تھوڑا سا ہوتل میں رکھتے ہیں فریش نب ہوتے ہیں آرام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور ایسے ہی مورننگ ٹائم میں اڑتے ہیں بریکپس وغیرہ کرتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھاتے ہیں کھا کے وہ کیب میں بیٹ جاتے ہیں فائنلی وہ گھر کی طرف چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ایک ہفتہ گھومے ہوتے ہیں اور دوسری تھا جو ہماری پریتہ میڈم ہوتے ہیں وہ بیچاری کے سر پہ تو کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے آج بھی اس کو وہ اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے کہیں پہ یہ لوگ تو بس ایک دوسرے کو کہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت ہماری پریتہ اور ایشانی کی بات بہت زیادہ کم ہو گئے تھے کیونکہ دونوں ہی بہت زیادہ بیجی تھے ایشانی اپنی کزن کے سامنے بات نہیں کر پا رہی تھے کیونکہ وہ نہیں شادی تھی کہ اس کے اور ہماری پریتہ کے بارے میں کسی کو پتا چلے یہ لوگ ایسے ہی گھر جا رہے ہوتے ہیں جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے اس کے سر پہ تو بس کیا ہی بولیں وہ جاتی ہے بوس کے ساتھ اور وہ ہی مطلب میٹنگز وغیرہ ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں جو بوس ہوتی ہے وہ جیسے کلائنٹ سے ملتی ہے بوس کام بولتی ہے اور جو ہماری پریتہ ہے بوس اس کو بولا ہوتا ہے کہ آج باپ تم کلائنٹ کے ساتھ بات کرو گے تو ڈیل بھی تم ہی فکس کرو گی جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ بھی کلائنٹ سے ملتی ہے اور ٹائنٹ کے ساتھ بات کرتی ہے ڈیل کرتی ہے اس سے ہی جو بوس ہوتی ہے وہ تو بس ہماری پریتہ کو دیکھتی ہے وہ کس کس طرح ڈیل کرتی ہے بچوں پریتہ ہوتی ہے اس کو تو کلائنٹ کے ساتھ بات کرنے آ جاتی ہے وہ ہر ڈیل سب کچھ صحیح سے ہینڈل کر لیتی ہے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو ہماری پریتہ کافی زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ پریتہ ہوتے ہیں بہت زیادہ سندر بوس پہ ہوتے ہیں لیکن جو پریتہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سندر ہوتے ہیں جس وجہ سے کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے تو وہ ہمیشہ ہاں بول کے چلا جاتا ہے ایسے ہی کچھ دل میں جو ہماری بوس ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے وہ بھی ہماری پریتہ کی وجہ سے ایک کلائنٹ تو ایسے آتے ہیں امریکہ سے دو کلائنٹ آتے ہیں وہ بھی سپیشل ہماری وہ اس کے آفیس میں ڈیل کرنے کے لیے جو بہت سے ہوتے ہیں اس کو تو پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ آفیس میں آتے ہیں جہاں کے ویٹنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں جو پیتہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان سے بات وگرہ کرتی ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم امریکہ سے آئے ہیں تو ہم نے آپ کی کمپنی کا نام بہت زیادہ سنا ہے تو اس پردے سے ہم لوگ آپ سے ڈیل کرنے کے لیے جیسے ہی پیتہ یہ بات سنتی ہے تو وہ شوق ہو جاتی ہے پھر جو پیتہ ہوتے ہیں ان کو بلتے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھے میں آتے ہوں ایسا بلکہ جو پیتہ ہوتے ہیں وہ سیدھا چلی جاتی ہے بوس کے کیبن میں اور جو بوس ہوتی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ پیتہ کی طرف دیکھتی ہے تو بلتے ہیں ہاں پیتہ کیا ہوتے ہیں پھر جو پیتہ ہوتے ہیں بوس ہوتے ہیں بوس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بتا ہو نا مجھے پھر جو بوس ہوتے ہیں بھولو نا کیا ہوگے تم چوب کیوں ہو پھر جو پیتہ ہوتے ہیں وہ بوس امریکہ سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آئے ہیں جیسے ہی یہ بات بوس ہوتے ہیں تو وہ شوق رہے جاتی ہے بلتے ہیں کیا پھر جو پیتہ ہوتے ہیں جو بوس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں وہ اپنا کامیرا سائٹ پہ رکھتے ہیں وہ ہماری پریتہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں ان سینٹ سے ملتے ہیں اور جو روز کی طرح ہماری پریتہ ہی ان لوگوں کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں ان سے بات کر رہی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی کافی زیادہ دیر تک بات کرتے ہیں جو بوس ہوتی ہیں ان کے لئے کھانا ویرا آجاتے ہیں وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر سے وہ ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ ہی ان کے ساتھ بات سب کچھ کرتی ہے فکس ویرا کر لیتی ہے اور جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مان جاتے ہیں وہ بہت زیادہ کچھ ہوتے ہیں اس کمپنی سے پھر جاتے ہیں بولتے ہیں ہم دوبارہ آئیں گے جو بوس ہوتی ہے وہ آئے تو بہت زیادہ اس کی لائف میں تو بہت زیادہ گوڈ نیوز ہوتی ہے کیونکہ صرف ہماری پریتہ کی وجہ سے اس کا جو آفیس ہوتا ہے اس کا بہت نام ہوتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کا سب کچھ سیل ہو جاتا ہے وہیں پہ جو بوس ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے کھڑیت لیتی ہے وہ بہت کچھ ہوتی ہے جسٹ ہماری پریتہ سے اور جو بوس ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ پریتہ کو اپنے گھر پہ بولاتی ہے جو پریتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ جاؤں کی نہ جاؤں پہ جو پریتہ ہوتے وہ اپنی ممی کو اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے اور جو بوس ہوتی ہے اس نے کافی اچھے اچھے کھانے وغیرہ بنوائے ہوتے ہیں سپیشل ہماری پریتہ کے لیے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بوس آج اس مقام تک پہنچی ہوتی ہے جو پریتہ ہوتی ہے وہ پھر اپنی ممی کو لیتی ہے اور سیدھا بوس کے گھر آ جاتی ہے زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر ان کو اندر بلاتی ہے اور صوفے پہ بٹھاتی ہے اور جو پریتا کی ممی ہوتی ہیں وہ بوس سے بولتے ہیں کہ آپ نے پریتا کو بلایا یہ اکیلے نہیں آ رہی تھی تو یہ مجھے ساتھ لے کے آگئی جو بوس ہوتی ہے بولتی ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو لے کے آئی آنٹی مجھے آپ سے آج بہت امپورٹن بات کرنی ہے اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکریہ دہا کرنا چاہتی ہوں پھر جو اس کی ممی ہوتی ہے پریتا کیوں بولتی ہے کیوں کیا ہوئے جو بوس ہوتی ہے بولتی ہے انٹی آپ کی وجہ سے نا میں آج آپ کی بیٹی کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچ جائی ہوں پتہ ہے پھر جو ہماری پریتا کی ممی ہوتی ہے وہ سمائل کرتی ہے اور بوس کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے تم خود محنت کر کے یہ کھڑا کے آفیس کو کیوں نہیں فرد ملے گا اگر بگوان ایک ایک طرف سے راستے بند کر دیتے ہیں نا تو دوسری طرف سے سارے راستے کھول لیتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی بیٹھ کے کافی دے تک باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر جو بوس ہوتی ہے وہ ایسے ہی وہاں پہ اس کے گھن میں نوکر ہوتے ہیں وہ ان کی اشارہ کرتی ہے کہ کھانا لگاؤ پھر جو بوس ہوتی ہے وہ پریتا اور اس کی ممی کو بولتی ہے انٹی ٹھیک ہے چلیں کھانا لگ گیا ہے کھانا تھنڈا ہو رہا ہے پھر جیسے ہی انٹی بات سنتے بولتی ہے نہیں بیٹھا اس کے کیا زورت ہی ہم لوگ کھانا کھا کیا ہے پھر جو بوس ہوتے بولتی ہیں انٹی پیلیس چلیں میں آپ میں نے کھانا ریڈی کروایا ہے پیلیس چلیں نا پھر جو انٹی ہوتی ہیں وہ پہلے چاہی نیری ہوتی ہے پھر جو بوس ہوتے وہ کافی روکویس کرنے کے بعد پھر جو انٹی اور پیتا ہوتی وہ جاتی ہیں اور جھا کے ڈائننگ ٹیبل پر دیکھتے ہیں پوری ڈائننگ ٹیبل بڑی ہوتی ہے کھانے سے یہ دیکھتے جو ہماری پیتا کی ممی ہوتی وہ شوگڑ ہو جاتی وہ بوس کی طرف دیکھتی ہیں اور بولتی ہیں بیٹا اتنا کھانا کیوں ریڈی کروائے ہیں تم نے پھر جو بوس ہوتی وہ بلتی ہے یہ انٹی آپ کے لئے کھانا ریڈی کروائے پھر جو انٹی ہوتی ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تم نے اتنا کھانا کیوں ریڈی کروایا ہے؟ جو بہت ہوتے ہیں کہ انٹی آپ لوگوں کے لئے کروایا ہے پلیس بیٹے نا اور آپ نے ساب کچھ کھانا ہے جو انٹی نے کہا ہم تو اتنا نہیں کھا سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں اتنا کچھ بنانے کی جو بہت ہوتے ہیں کہ انٹی تھوڑا تھوڑا ہی کھا لینا پھر لوگے ایسے ہی بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جو بوس ہوتی وہ بھی لوگ کے ساتھ بیٹھ کی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں بوس کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں جو پریتہ ہوتی ہیں وہ بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور جو اس کی بمیور بوس ہوتے ہیں تینوں بیٹھ کی کھانا کھا رہی ہوتے ہیں اور دوسری طرف جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہماری شانی میڈم ہوتی ہیں وہ لوگ فائنلی پہنچاتے ہیں اپنی ماسی کے گھر میں ہماسی کے گھر میں آتے ہیں سب لوگ کافی زیادہ تھکی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سب لوگ جاتے ہیں روم میں سو جاتے ہیں وہ لوگ صبح سے سوئے رہے کیونکہ وہ لوگ رات کا سفر کر کے آئے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں گھر میں گھر میں آ کے وہ سو جاتے ہیں وہ ایسے ہی صبح پانچ بجے سوتے ہیں لوگوں کو تو کچھ اوشی نہیں ہوتا ہے یہ سب لوگ ایسے ہی سو جاتے ہیں اور دوسری طرح جو ہماری بوز اور پریتہ اور اس کی جو ممی ہوتی ہیں وہ لوگ تو ہماری بوس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے کھانا ویڑا کھالی ہوتا ہے وہ پھر سے آکے بیٹ جاتے ہیں ٹی وی لانچ میں اور جو بوس ہوتی ہیں وہ ان دنوں کے پاس آکے بیٹ جاتی ہیں اور ایسے یہ لوگ ایسے ہی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں کافی دیر گپ شپ لگانے کے بعد جو پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ بوس کی طرف دیکھتے اور سمائل کرتے اور بولتی ٹھیک ہے بیٹا ابھی ہم چلتے ہیں ہمیں بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے اور پیتا کے پاپا بھی ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے گھر میں کوئی نہیں ہے جو بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے انٹی پلیز آپ یہ ہی پر رہو جائیں آج میرے ساتھ ہی رہو جائیں جس پہ انٹی اس کے فیس کو ٹیچ کرتی ہے اور بولتی ہے بیٹا پیچھے اس کے پاپا ہے نا اگر پاپا نہیں ہوتی تو میں ضرور رکھتی لیکن ایک دن تیرے پاس ضرور رکھیں گے لیکن آج نہیں بیٹا پھر کبھی پی جو بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے انٹی باٹ آتے رہے نا ٹھیک ہے نا یہ آپ کا اپنا گھر ہے آپ کی بیٹی کا گھر ہے میں بھی تو آپ کی بیٹی کی تڑھائی ہوں نا پی جو انٹی ہے وہ بولتی ہے ہاں بیٹا کیوں نہیں ایسا بلکہ جو پڑی اور اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں باہر جو بوس ہوتی ہے ان کو پیچھے سے آواز دیتی بولتی ہے انٹی بات سنیںérie جو انٹی ہوتی ہے بولتی ہے ہاں بیٹا کیا ہوا پی جو بوس ہوتی ہے اس کا وہاں پہ ڈرائیوال کھڑا ہوتا ہے اس کو بولتی ہے ان لوگوں کو گھڑ پہ چھوڑ کہ وہ صحیح سے پیتہ کی ممی ہوتی ہے وہ بوس ہوتی ہے نہیں ہم لوگ چلے جائیں گے پی جو بوس ہوتی ہے نہیں انٹی آپ کو چھوڑ آئے گا Wheels کہ جوانٹی ہوتی ہے تھیک بیٹا بلکہ جو آنٹی اور پریتا ہوتی ہے وہ دونوں جاتی ہیں بوس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور جو بوس کا اپنا ڈرائیبل ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے آتا ہے وہ لوگ پھر گھر پہنچ جاتے ہیں وہ جو ڈرائیبل ہوتے ہیں وہ واپس گھر آ جاتا ہے پریتا کی جو ممی ہوتی ہیں وہ پریتا کو بولتی ہیں کہ تیری بوس کتنی اچھی ہے دیکھنو اس نے ہمیں اپنی گاڑی میں اپنے ڈرائیبل سے بول کے یہاں پہ چھوڑنے کے لیے بولا بوس بہت اچھی ہے اور آج کل تو جو ڈیلز بھی ہوتے ہیں جو کلائنٹز آتے ہیں بوس مجھے بولتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ان کو ہینڈل کرو بوس بہت اچھی ہے اور تو اس کے ساتھ ایمانداری سے کام کرنا مجھے پتا ہے میری بیٹی بہت ایماندار ہے جو ہماری پریتا ہوتی ہوتی ہے ہاں ممی آپ کو پتا ہے میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گی ایسے ہی دونوں ماں بیٹی باتیں کر کے اندر آئی رہی ہوتی ہیں دیکھتی ہیں تو اس کے جو پاپا ہوتے ہیں بریتا کے وہ سامنے صوفے پہ بیٹے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اور ان دونوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر جو پریتا کی ممی ہوتے ہیں ان کے نظر جیسے ہی اپنے ہزبن پہ پڑھتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ کیا آپ یہاں پہ پہ جو پریتا کے باپا ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہاں میں یہاں پہ کیوں میں اپنے گھر پہ نہیں آسکتا ہے کہاں پہ تھی تم دونوں میڈم مجھے بتاؤ گی مجھے انفارم کرنا بھی تم لوگوں نے ضرور نہیں سمجھا وہ تو شکر ہے میرے پاس ایک کی تھی تو میں کھول کے اندر آ گیا اور تم دونوں کو فون کیوں نہیں لگ رہا تھا تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی جو عشانی کی ممی ہے وہ اپنے ہزبن کے پاس آکے بیج آتی ہیں ہموں بولتی ہیں پتہ ہے ہماری گھر پریتا کی بوس ہے نا änہegen نے ہمیں گھر پہ کیا ہوا تھا تو بنایا ہوا تھا تو ان نے اس نے کچھ بنایا ہوا تھا죠 مجھے باتا ہوں بیج آتی ہیں اس کے جئے پاتا ہوتا ہوں تھے کہ تم لوگ کیوں گے اس کے گھر ایسے ہی پھر چاہے ہمیں سن dá Bel单 پھر پریتا کی ممی ہوتی ہے وہ اپنے ہزبن کے گرے دیکھتے ہیں وہ وہ بہت اچھی ہے پتہ ہے وہ بہت اچھی ہے مجھے تو وہ اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہے ہم لوگ بس تھوڑا سا بیٹھے تو ایسا کھانا میرا کھا کے آگے اور پتہ ہے وہ جو بوس تھی نا اپنی گاری میں اپنے ڈرائیویل کو بولا ہمیں چھوڑنے کے لیے جیسے ہی پریتہ کے پاپا یہ سنتے ہیں بولتے ہیں سچ میں تو پریتہ کیوں بولتے ہیں ہاں سچ میں پریتہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پاپا کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں بولتی ہیں پاپا پتہ جو بوس ہے نا اس کے کلائنٹس جو بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ڈیل کرتی ہوں آج کل دیو اس کے پاپا تو بولتے ہیں اچھا وہ تمہیں کیوں کرنے آتے ہیں پھر جو پریتہ ہوتے ہیں بولتے ہیں ہاں پاپا مجھے بوس نے سب کچھ بتایا ہے کہ کس کے ساتھ کس کس تہاں بات کرنی ہے پھر جو کوئی بیعت ہے میں ہی اس کے ساتھ بات کرتی ہوں پھر جو پاپا ہوتے ہیں بولتے ہیں ہاں بیٹھا ہاں پتہ ہے ایک گوڈ نیس انہوں کو اور سنانے تھے پھر جو پریتہ اور اس کی ممی ہوتے ہیں بولتے ہیں ہاں بولیں کیا گوڈ نیوس ہے پھر اس کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اشتہار کھولتے ہیں اخبار جیسے بولتے ہیں وہ کھولتے ہیں اور پریتہ اور اس کے ممی کو دکھاتے ہیں بولتے ہیں یہ دیکھو پھر جیسے ہی پریتہ کی ممی کی نظر پڑھتی رہتی ہے تو اس میں پریتہ اور بوس کی پیک ہوتی ہے جو پریتہ ہوتے ہیں وہ تو شوکڑ ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ کہ یہاں پہ کیسے آئی پھر اس کے جو پاپا ہوت ہیں وہ بولتے ہیں بیٹا دیکھ تیرے بوس کتنی اچھی ہے اس نے اپنی پکنے ہی ساتھ میں تیری بھی لگوائی ہے اور بوس جو ہے نا اس نے تمہیں اپنا منیجر کے طور پر رکھا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ ہر کسی سے ڈیل کروا رہی اور تم لوگوں کی کمپنی کا نام بہت اونچ ہو گیا اب بڑے 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 کلائنٹ تم لوگوں کی کمپنی کے ساتھ آکے جھوڑ گئے ہیں اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ اب کے ساتھ صرف تم ڈیل کر رہی اور جو بوس ہے اس نے تمہیں آگے رکھا ہوا ہے اور جو بوس ہے اس نے یہ بھی بتایا ہوا ہے ایک نیوز میں کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ پارٹنر شیپ میں رکھیں گی جیسے ہی پیتا یہ سنتی وہ بلتی کیا یہ کہ مجھے تو بوس نے نہیں بتایا پھر اس کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں ہاں بیٹا یہ جو نیوز تم نے نہیں سنی دیکھو اشتہار میں بھی بوس نے کیا بتایا تمہارے بار میں کافی زیادہ تاریفی کی ہوئی ہے بوس نے جیسے ہی ہماری بریتا اپنے پاپا سے اشتہار لیتی اور پڑھنے لگ جاتی ہے جو بوس ہوتی ہے اس نے بریتا کے بار میں کافی زیادہ تاریف کی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ پارٹنر شیپ میں رہے گی جو بریتا ہوتی ہے وہ جی پڑھتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ بوس نے کوئی اتنا آکے لے کے جانے میں جیسے ہماری بریتا کا ہاتھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہی جو بوس ہوتی ہے وہ ہماری بریتا کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو بریتا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے پاپا کو اور مامی کو بہت ہی ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ تھک گئی ہوں ایسا بھول کہ وہ چلی جاتی ہے اپنے روم میں جاتی ہے اگو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے فوں اٹھاتی ہے اور سسیدھا کول کر دیتی ہے ہمارے اشانی کو جو اشانی ہوتی ہے وہ لوگ تو بیچارت تھکے ہوتے ہیں وہ کول ہی نہیں اٹھاتی ہے ہماری پریتہ کی پھر جو پریتہ ہوتی ہے اس کو غصہ آتا ہے وہ گنتی ہے یہ کیا یار یہ ہمیشہ سائی ٹائم پہ میری کول نہیں اٹھاتی ہے کیا کروں اس لڑکی کا میں پھر سبر کہ جو پریتہ ہوتی ہے وہ پھر جب نا وہ ان سائیڈ میں رکھتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور ایسے ہی وہ بھی سو جاتی ہے کیونکہ ان لوگ پہتے ہیں کہ کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر اس کی آنکھ لگ جاتے ہیں یہ بھی سو جاتے ہیں اور ایسے ہی یہ لوگ تو کافی ٹائم تک سوئے رہتے ہیں اور دوسرے در جو عشانی لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی وہ لوگ بھی پھر اٹھتے ہیں سارے چھ بجے جو عشانی اور پریتہ پری کی ممی ہوتی ہے ان لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے شام کو سارے چھ بجے وہ لوگ اٹھتی ہیں اٹھ کے فریش ناب ہوتی ہے دونوں سسٹرے نیچے آتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتی ہے اور دونوں چلے جاتے ہیں ایک کیچن میں کھانا بنانے کے لئے سب کے لئے پھر جو پری کی ممی ہوتی ہیں بولتی ہیں سوکے چلو تھکاوٹ تو دور ہو گیا ابھی سب کے لئے کھانا بنائے بہت زبوک لگی ہوئی ہے جس پہ شام کی ممی بولتی ہیں ہاں ہاں صحیح بول ایسا کر ٹائس میں بنا لیتا ہوں سالن تو بنا لیتا ہوں پھر جو ممی ہوتی ہیں بولتی ہیں ایسے ہی دونوں بہنے ساتھ مل کے اس کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں ایسے ہی باتیں کرتے کرتے کھانا بھی ریڈی ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا پھر جو ایشانے کی ممی ہوتی ہیں وہ اپنی سسٹر کی طرف دیکھتی ہیں اور بولتی ہیں میں چاہتی ہوں ان سب کو اٹھا کے لے کیا تو ابھی تک یہ لوگ سو رہے ہیں جس پہ پریدہ کی ممی ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے جا کے اٹھا کے لے کر وہ دیکھو آٹھ ہونے والی رات کے ابھی یہ لوگ ابھی تک سو رہے ہیں تو رات وہ کس ٹائم سوئیں گے پھر جو ایشانے کی ممی ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں ایسا بلکہ جو ایشانے کی ممی ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں سب سے پہلے وہ اپنے ہزبن لوگوں کو اٹھاتی ہیں اور اپنے بہنوئی کو کے روم پہ جاتی ہیں وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں ہماری پڑی اور ایشانے کی روم پہ وہ لوگوں کو بھی اٹھا دیتی ہیں پھر جو پڑی اور ایشانے ہوتے ہیں وہ تو اٹھ ہی نہیں رہی ہوتی ہیں ایشانے کے جو ممی ہوتی ہیں بیٹا اٹھ جاؤ کب لوگ تم لوگ اٹھو گی کھاؤ گی اٹھ جاؤ دیکھو آٹھ ہونے والے رات ہو گئی ہے بیٹا اٹھ جاؤ پھر جو ایشانے اور پڑی ہوتے ہیں وہ اپنے آنکھیں مسلتے مسلتے اٹھتے ہیں بولتے ہیں ہم اٹھ گئے اب جاؤ ہمارے ہیں پھر جو ہی شانی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں باستروں میں فریش نپ ہو کے آتے ہیں پھر جو پڑی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں فریش نپ ہو کے آتے ہیں دونوں چلی جاتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی جو ممیاں ہوتے ہیں ان لوگوں نے کھانا لگایا ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل پر وہ ایسے ہی شور کر رہے تھے آ جاؤ آ جاؤ کھانا تھنڈا ہو رہا ہے پھر ایسے ہی سب لوگ آتے ہیں آکے بیٹھ جاتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ تو ایسے ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں گب جب لگا رہے ہوتے ہیں پھر جو عشانی ہوتے ہیں وہ بولتی ہیں شکر ہے ہم لوگ گھر آگئے بہت آگئے تھے ابھی کہیں جانے کا من نہیں کرتا ہے بس بولتے ہیں کہ بس گھر پہ ہی رہیں سکول کھلنے والا ہے مجھے سکول جانا پڑے گا ایسا بلکہ پھر سب لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ باتیں کرتے ہیں پھر سے وہ لوگ ٹی وی لونج میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جو عشانی کی ممی اور ان کے جو حضبن لوگ ہوتے ہیں وہ جو چلے جاتے ہیں ٹی وی لونج میں بیٹھے ہوتے ہیں گب سب لگا رہے ہوتے ہیں اور جہاں جو ہماری عشانی اور پڑی جو ہوتے ہیں وہ سارے کھانے کے برطن اٹھاتی ہیں کچھن میں جا کے بوش کرتی ہیں اور ایسے ہی ساتھ میں باتیں کرتی ہیں اور جو عشانی ہوتی ہیں وہ سب کے لئے چائے بناتی ہیں اور پھر سب کو جا کے باہر چائے دیتی ہیں سب لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو ان کا بہت اچھا مومنٹ چل رہا ہوتا ہے اور دوسری تو جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ بھی کھانا کھا کے اپنے ممی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں پریتہ ہوتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی کا نام آیا ہوتا ہے اخبار میں اور اس کے جو فرینڈز لوگ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیٹی کی کہ تمہاری بیٹی کتنی اچھی ہے اور جو کلائنٹز آتے ہیں وہ ہی ڈیل کرتے ہیں چوٹی سے عمر میں تمہاری بیٹی نے اتنا نام کرما لیا اس وجہ سے اس کے پاپا کو سب لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اس کے پاپا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر جو ہماری پریتہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں بیٹھا میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ تم میری بیٹی ہوں تھے جو پریتہ ہوتے وہ اپنے پاپا کو حق کرتے اور بولتے ہیں پاپا یہ آپ کی تربط کا کام ہے آپ کی وجہ سے میں آج جہاں تک پہنچ جائے ہوں یہ لوگ اسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں پہ جو پریتہ کے پاپا ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا گافی رات ہو گیا کہ تُو چاہ جا کے آرام کر لے پہ جو پریتہ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے پاپا ایسا بول کے جو پریتہ ہوتے ہیں وہ پھر سے روم پہ آتے ہیں اور روم پہ آتی ہے فون اٹھاتی ہے پھر سے فون دیکھے اس کو بہت زیادہ گزا جاتا ہے وہ لے کے اس کے پاس میرے لئے ایک منٹ کا ٹائم بھی نہیں اور میں اتنا آگے پہنچ گئی اور میں اس کو بتا جب کول کرتے ہوئے میری کول بھی نہیں اٹھاتی ہے ہماری جو پریتہ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری تو جو عشانی ہوتی ہے وہ کامیرہ ختم کر کے وہ روم میں آ جاتے ہیں روم میں آتے ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں لیٹ کے وہ فون اٹھاتی ہے اور دیکھتی ہے تو جو ہماری پریتہ ہوتی ہے اس نے کول کیا ہوتی ہے اور جو عشانی ہوتی ہے اس نے تو ہماری پریتہ وہ تو بیجی ہوتی ہے اور اس نے بھی اس کو کول میسیج کرنا بلکل بند کر دیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ پھر کچھ نہیں بولتے وہ ایسے شاید میں فون رکھا ہوتا ہے اس نے جو عشانی ہے وہ ایک دم سے فون اٹھا کے ہماری پریتہ کو کول کر دیتی ہے میںں اٹھاؤتی ہےワFi جوئیated ہے اللہ تقرح took liquid میں یہ کہ شب술 سے کھول کیب کیوں ہے کیا ہی اتھا رہی تو میں کبسز آپ کو ponto میں عام کر رہی am وہ کچھ نہیں بکت کر رہی ہے کیا ہی σταامے پéri ٹھیک مجھے نیند آریا میں سوسو رہی ہوں اس Organiserی کو سمجھ جاتی ہے وہ اس سے ناراض ہے پھور اس سے بح جان سوس رہی ایц جوپوبیتا تھا اس وجہ سے آپ سے بات نہیں کر رہی تھی اس پہ جائے کار پا رہی تیتی ہےعیت کی وجہ سے اب کوئی عر Jos کسی سنگل کول میسیج بھی نہیں کر سکتی مجھے تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں بیزی میں ہوتی اور ٹائم تمہارے پاس نہیں ہوتی تھی کہ یار جاؤ تم کام کرو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی ایسا بلکہ جو پیتہ ہوتی ہے وہ کول کار دیتے ہو جو